سنگیتہ انیجہ مدعباد کے نعرے لگاتے ہوئے پھوکا میڈیکل کالیج پرنسیپل کا پتلا تھانہ افترک شیٹر اسلامیہ انٹر کالیج کے باہر میدان میں فانسی فانسی دو کے لگے نعرے کہا شلیند شنکھوار کے پریبار کو نیائے دنانے کی مانگ کرتے ہیں پھر اجابہ تھانہ افترک شیٹر اسلامیہ انٹر کالیج کے باہر میدان میں پرنسیپل دا سنگیتہ انیجہ کا میڈیکل کالیج انڈی بی ایس چھاتھ شیلینڈ کمار کی فانسی لگ جانے سے ہوئی موت کو لے کر پتلا دہن کیا گیا ساتھ ہی سنگیتہ انیجہ مداباد کے نعرے بھی لگائے گئے اس دوران پتلا دہن کرنے والوں میں ایک شیطریہ ناگرک جائے سنگھ پرجاپتی نے بتایا کہ پھروجاباد کا کرو کوتھی سے نوازی ہے کہا سنگیتہ انیجہ میڈیکل کالیج کی تدھانا چاہ رہا ہے بتایا کہ کوری سماج کا ہمارے گوروانویت شیلینڈ کمار شنکھوار کو مانسک پیرہ سے گرسپ کیا آتماہتیا کو مجبور کیا شیلینڈ شنکھوار کے پریبار کو نیائے دلانے کی مانگ کرتے ہیں آروپیتوں کو فانسی کی سجا کی مانگ کرتے ہیں دیکھئے اتر پردیش پر روزاباد سے جلا سنگیتہ داتا دیپک شرمہ کی یہ ریپورٹ جے سنگیتہ نیجہ کی کہاں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں جے پترا بھوکا ہے کس کا بھوکا گیا ہے یہ سنگیتہ انیجہ جی کا بھوکا گیا ہے کون ہے یہ کیا یہ سنگیتہ انیجہ میڈیکل کالیج کی پردانا چار ہے کیوں بھوکا ہے اس لیے بھوکا گیا ہے کہ کوری سماج کا ہمارے گورن میں سیلنگ دکمار سنگوار جی کی مانسی پیڑا کو اپناتے ہوئے انہوں نے مانسی پیڑا سے گریزت کیا انہیں آدمہ ہتیا کرنے کا مجبور کیا اور آدمہ ہتیا کرنے کا نہیں ان کی ہتیا کرنے پر پورا پورا ان لوگوں کا ان کے جونئر سینئر اور ان کے سیوگی ادھگاریوں کا سب کا ہاتھیں مکر دھارا میں جو مکر آریبت ہیں ایسے سماج آج اس گھادنی بارک چورائے پر دھنیا پردرسن کو سبل بنانے کے لیے سیلنگ سنگوار کو نیا دلانے کے لیے اس کے پر بار کو مان سمبان دنالے کے لیے اس کو ادکار دنا رہے کے لیے ایک گریزت کے بیٹے کی حد تھی گئی ہے ایوہ پیڑیوں کی شان تھی وہ ایمی بیو چھاتر کا حد دیار تھی وہ ہمارے لیے پیڑنا تھا پیڑنا شروت تھا ہم اس کو نیا دلانے کے لیے ہمارے لیے پیڑنا ہے